اسلام علیکم دیئر سٹوڈانٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پراپارٹیز آف گیسزEn تو پراپارٹیز آف گیسز اپ گیسزшегоوم ہم نے دو پراپارٹیز کو ڈیفائن کیا تھا جس میں ایکہ ہم نے ڈیفائن کی تھی کہ ہمارے پاس Infusion اور Refusion کا کانسیپٹ ling ... اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پریشر اور ہمارے پاس ہے کہ کمپریس بیلٹی موبیلٹی اور ڈینسٹی کا کانسپٹ کیا ہوتا ہے پراپارٹیز آپ گیسز میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈیفیوزر کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفیوز ہو جانا ڈیفیوز کا مطلب کیا کہ دو گیسز آپس میں مکس ہو جائیں گی ایک ہمارے پاس ہموجینیس مکسٹر مطلب کی طرح کیا ہوں گے کہ دونوں گیسز آپس میں مکس ہو جائیں گے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں مطلب کہ ہمارے پاس ہائیہ کنسٹریشن تو لوہر کنسٹریشن میں کیا ہوتی ہیں کہ گیسز مکس ہو جاتی ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈیفیوز ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ پریشر اب جو ہمارے پاس پریشل کا کانسپ کیا ہے کہ ہمارے پاس پریشل کا کانسپ دیکھیں پریشل is exalted gases particles per unit area is called pressure . اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کی وجہ سے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاسیسز مالیکیوٹس کانٹینوب کیا ہوتا ہیں کہ مومنٹ میں ہوتے ہیں جب یہStr kimoo … مومنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ی مالیکیوٹس کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوویلین کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہم علیکنے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سکندے نے میں 동안ے ہم نے کیا کہ دیا کے اس کے ماریک کو فیل کر دیا ہاں پہ گیس اس ہم نے یہاں پہ فیل کر دیئے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو یہ گیس کے مالیکیول سے وہ مومنٹ تو کنٹینل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اس پر زیادہ ہوتا ہے کائنٹک انرجیز میں زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس کو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ مومنٹ کرتے ہیں لیکن جب یہ مالیکیول سے ایک دوسرے کے ساتھ کولین کریں گے مطلب والا کنٹینر کے ساتھ جہاں یہ مالیکیول مالیکیول کے ساتھ کولین کرے گا کولین کرنے کے بعد ان میں کیا ہوتا ہے کہ پریشر پروڈیوز ہوتا ہے ریزن کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس پریشر کی کوئی ڈیفنیشن پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پریشر فورس پر یونٹ ایریا اس کال پریشر مطلب کہ اگر آپ کسی بھی باڈی پر فورس لگا رہے ہیں اس فورس کی وجہ سے اس میں جو پریشر پروڈیوز ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پریشر کہتے ہیں جب یہی مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ وار آف کنٹینر کے ساتھ ٹکرائیں گے فورس لگائیں گے اس فورس لگانے میں کیا ہوگا کہ ان کوئلین لگان میں کوئلین مالیکلز میں کیا ہوگا کہ ان میں پریشر پرڈیوز ہو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریشر اب یہاں پہ اگر میتھا میٹھا ٹی کل ہے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ پی ایسی کوئلڈ فورس پر ایریا ٹھیک ہے مطلب کہ اگر کسی بھی باڈی پر فورس لگا رہے ہیں اس میں کیا ہوگی کہ ایریاز ہوگی کیونکہ یہ ہمارے پاس کے ایک ان کی اریا اس کو ایری آز میں کیا کریں گے یہ کوئلین کرنے کے بعد ان میں کیا ہوگا کہ پریشر پرڈیوز ہوگی تو یہاں پہ تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس کے پریشر کس طریقے سے پروڈیوز ہو رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو کلکیلیٹ کریں تو اس کا یونٹ بھی ہونا چاہیے یونٹ اس آئیں ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اگر ہمارے پاس پورس تو فورس کا یونٹ کونسا ہوتا نیوٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایریا میں دے ہمارے پاس ون میٹر سکوار ہے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا پاس کل کی ہوجی جو ہمارے پاس pressure کا unit ہوتا ہے فارمول کے حساب سے وہ Newton meter square ہے اور یہ unit Newton meter square جو ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کس کے Pascal کے برابر ہوتا ہے یہ Pascal کیا ہے یہ Pascal scientist کا name ہے جس نے اس pressure کو مدلہ کے جس نے یہ calculate کیا تو اس نے اپنے نیم سے کیا دیا اس کا ایسا unit دے دیا دوسری بات کے جو ہمارے ہمارے پاس pressure ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ایک mass pressure pressure ہو گیا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ لے بارٹری میں جو ہم gases کا pressure calculate کرتے ہیں یا measurement کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک mass pair pressure ہے ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس آج آج کونسا آج کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس آج کر رہے ہیں تو اس کا ہمارے پاس آج کون سا ہوگا ہم آپ اگر ہم لوگاگے ہم ہم ہے تو ہم کونسا آج کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں گو مونو میٹر ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھنا اس کا یونٹ یاد رکھنا یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے کہ ایجزم میں کام آ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سکتا ہے تو ایم سکرز میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہے انٹی ٹیسٹ میں بھی ہمارے پاس پوچھی جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں کہ کمپریس بیلٹی پر کمپریس بیلٹی کا کانسٹ کیا ہے پریشر کا تو کانسٹ کمپریس بیلٹی کا کانسٹ کیا ہے